ٹرامپ انتہائی دائیں بازو کے جس طرح سے یہ بی جے پی اور آر ایس ایس کو کی نمائنگی کرتے ہیں موڈی اسی طرح سے وہ انتہائی دائیں بازو کی رپربلکان حکومت ہے اور وہ جب امریکہ کے عامی مفادار کا تحفظ کریں گے تو اس میں طاقت کا مظاہرہ بہت زیادہ ہوگا پاکستان نے بہت اچھا کیا ہے جب ایک اس طرح کا صدر آ جائے تو اس کو ڈیل کرنے کا طاقت ہم استعمال نہیں کر سکتے ہم زیادہ سٹرونگ بہت سخت اپنے بیانات نہیں دے سکتے تو آرمی چیف اور عمران خان دونوں نے اپلیکیٹ کیا لیکن ایک جو بہت اچھی چیز انہوں نے کہی ہے کہ ہم آپ کے پاٹنر جنگ میں نہیں ہو سکتے یہ پہلی دفعہ ہوا ہے اور شاید اس نے سمجھ بھی لیا ہے اور اس کے ساتھ موافق حالات بھی ہو گئے ہیں اور طالبان ایک ڈیل سائن کرنے والے ہیں میرے خیال میں سب سے زیادہ جو اس سے بھی زیادہ سپورٹ امریکہ کی وہ فیٹ ایف کے اوپر ہے جہاں پہ انہوں نے میرے خیال میں اگر سپورٹ نہیں کیا تو اب سٹین کیا ہے کہ پاکستان کو بہت نقصان نہ پہنچے تو ہمیں بہت محتاط رویے سے اپنی خرجہ پالیسی چلانی پڑے گی ابھی بھی کیونکہ جیسے آپ کہہ رہے تھے گفتار کے غازی اور کردار کے غازی دراصل تظویراتی لیول یا سٹریجیک لیول پر وہ اس وقت ہمارے ایل آئی بلکل نہیں ہیں وہ انڈیا کے ایل آئی ہیں ان کی ایکانومی دیکھ رہے ہیں ان کی حکومت کے ارادے دیکھ رہے ہیں چین کے خلاف استعمال کرنا چاہتے ہیں تو میرے بات سے آپ متفق کہیں کہ یہ باتوں سے خوش ہمیں نہیں ہونا ہوگا ہمیں سیریس طریقے سے گہرائی میں دیکھنا ہوگا سو فیصد سو فیصد چونکہ چونکہ اس ٹائم اس ٹائم ہمیں انڈیاں ہونا چاہیے کیونکہ انڈیاں کو اس سے بڑی تکلیف ہوئی ہوگی لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت محتاط رہنا پڑے گا اور یاد رکھنا چاہیے کہ اس میں بیلنس آف پاور پالٹیکس یا بہت سخت قسم کی ٹیٹمنٹ دینے سے کچھ نہیں ہوگا ملک اندر سے ٹھیک کرنا چاہیے ایک اتفاق کے رائے پیدا کرنی چاہیے بیر منمم جو عمران خان شاید نہیں کر پا رہے حالانکہ انہوں نے فورن پالسی لیول پر بزاعت خود انٹرسٹ لے کر بہت اچھی طرح چلائی ہے لیکن جب اندرونی حالات کو دیکھنے تھا ہم کمزور سے کمزور تر ہیں ہزاریں مارے جا رہے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے اور ہمارے ہاں جو نون سیٹ ایکٹرز یا غیر ویاستی افراد ہیں وہ بھی ابھی تک طاقتوار ہیں پولیوں کو لوگوں کو ماری جا رہے ہیں تو یہ خوش آئند ہے مگر آپ نے صحیح کا گفتار کی اقتحاد تک یہ رہے گی کردار میں شاید نہ ہو اور کوئی ہمیں چھوٹی سی غلطی ہم نے کی تو حالانکہ ہم نے ایک بہت اچھا اننسیئٹ کر دیا گیا ہم جنگ میں آپ کے حصہ دار نہیں ہو سکتے ہم امن میں آپ کے سپورٹرز ہیں لیکن اس کے باوجود انتہائی محتاط رویہ ہیں وہ اس کا اینڈ یہ ہوا ایر مارشل صاحب آپ کی گفتگو کا کہ گفتار کے غازی کو واج کر کے دیکھیں اور واج کرتے رہیں شاید وہ کردار کا غازی بھی بن جائے شاید شاید لیکن دیکھیں وہ اس کے ساتھ ساتھ اندون نے خانہ شاید دونوں نے کہا ہو گئے کہ دیکھو یہ سٹیٹمنٹ میں دے رہا ہوں مگر اندر سے میری جب راک آپ نہیں کہو گے میری میڈییشن کی کوئی عادل پہن بلکل سیم بات تو میں نے تو اپنا پروگرام اسی بات سے شروع کیا کہ وہ ہمیں ان کی کردار کے غازی تک بننے تک انتظار کرنا پڑے گا بلکل بلکل اور اس کے ساتھ ساتھ جو پہلے بھی میں آپ کے پروگرام پر کہتا رہا ہوں اور یہ ہم سب کا قصور ہے آپ لوگ تو بہت پارفول ہیں اینکر جو ہیں میڈیا جو ہے اس کو آج کسی روک نہیں سکتا لیکن جو آپ لوگوں کو سٹنکھ ملی اس کو استعمال کریں اور خدا کے لیے سیاست داناثاروں کو نہ صرف پی ٹی بلکہ ایم این ایس اور ای ٹو زی کو بھی ہمیں کہنا چاہے کہ خدا کے لیے ہمارے قومی مفادات کا ہارڈ کور لکھ کے تائین کریں تاکہ نیازی صاحب اس کو ڈیبیٹ کریں اس کا تیہ پانچہ کریں اور پھر صحیح قومی مفادات ہمارے ایمان بنیں تاکہ پھر ہماری خارجہ پالیسی ٹرولی ایکسرسائز ہو پائے گی اس میں ایک تائے ہو جانا چاہیے ایک رول آف بزنس کے جی قومی مفادات پہ فارن پالیسی میں ان چیزوں کی بنیاد پہ سیاست کو بیچ میں نہیں لیا جائے گا اور سیاسی کھوڑا نہیں بنایا جائے گا مثلا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ امریکہ کی ساری پالیسیز اور یونیورسل چار بیسک قومی مفادات ہیں نمبر ون ڈیفینس ان سیکیورٹی جس میں کہ دفاع اور سلامتی سلامتی دفاع سے زیادہ سپریم ہے اس کے بعد ایکنومک ویلگنگ معاشی خوشحالی اس کے بعد فیوریبل ریشننڈ گلوبل آرڈر کوئی چیز اس کو گزندری پہنچنی چاہیے کہ ہمیں موافق حالات پیدا کرنے ہیں ریجن میں بھی اور دنیا میں بھی آج کل ہم اس سے بری طرح شیل ہوئے ہوئے ہیں اور آخر میں کہ ہم اپنی کور ویلیوز کو پروموٹ کر سکیں پیار مرسل صاحب یہ بھی کور ویلیوز اس کو ہم ایڈاپٹ کر کے لکھ کے دیتے ہیں قوم کو سپیشلی میڈیا کو اور وہ روڑزانے ڈیبیٹ کرتے ہیں تو یہ کوئی دور کی چیز نہیں ہے کہ صحیح ہو جائیں اور یہ مفادات ہمارا ایمان بن جائے پھر ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ تینک یو تینک یو ایر مرسل صاحب